موسیقی آسکر میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں این ایم ایف نیوز یو پی کا بہو بلی نیتا مختار انساری کی رانی درگاواتی میڈیکل کالیج میں موت ہو گئی گرووار کی شام باندھا جیل میں مختار انساری کی اچانک تبیت خراب ہوئی جس کے بعد انہیں اچانک آنم فانن میں اسپتال میں بھرتی کیا گیا اس کے بعد میڈیکل بولٹین جاری کر یہ کہا گیا کہ مختار انساری کے دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئی وہیں یہ موت اپنے ساتھ کئی پہلی بھی چھوڑ گئی ہے کیونکہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ مختار انساری کو بہت پہلے سے دھیمی زہر دیا جا رہا تھا 21 مارچ کو کھانے میں دھیمی زہر دینے کی شکایت بھی درد کرائی گئی تھی اور اس سے پہلے بھی کئی بار ایسی شکایت کی گئی ہے کل ملا کر موت کے بعد اب راجنیتی بھی چرم پر ہے کئی نیتا موت پر دکھ جتا رہے ہیں تو کئی اسے سانس تھانک حد کیا بھی بتا رہے ہیں اسے بیچ مختار انساری کے بیٹے عمر انساری نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پتا کو کھانے میں زہر دیا گیا تھا جہاں مختار انساری کے موت کے بعد جب میڈیا کرمیوں نے عمر انساری سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ دو دن پہلے بھی ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے لیکن انہیں آنمتی نہیں دی گئی ان کو اس وست ہونے کے باوجود جیل بھیجا گیا پیٹ پھولا ہوا تھا تو ہارڈ اٹیک کیسے ہو سکتا ہے عمر انساری نے کیا کچھ کہا آپ خود سن لیجئے کیا لگتا ہے آپ کے کس طرح کے کہاں عمر بھائی ابھی آپ اپنے پیتا کے سو کو دیکھ کے آئے ہیں کیا کہنا چاہیے ہیں کیا اس تیتھی ہے سو کو دیکھنے کے بعد کیا لگ رہا ہے بھئیہ کیا لگ رہا ہے اس کو بتانے سے کیا جب مانینی نیایالے میں بتا رہے ہیں مانینی نیایالے کے سمجھ بدائیگی نے لکھتر دیا انیس تاریخ کون کو کھانے میں سے ہٹ گیا کیا ہو گیا تبیت بگڑی آئی سیو لائے گئے بیمار تھے بارہ گھنٹے کے اندر اتنا پریشہ پڑھا کہ داکٹر سو تن تروپ سے علاج بھی نہیں کرتا آئی سیو سے آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آئی سیو سے انسان وارڈ میں جاتا ہے پرائیویٹ وارڈ میں جاتا ہے یا آئی سیو کے بعد جو یونٹ ہوتا اس میں جاتا ہے یہاں آئی سیو کے بعد سیدھا تنہائی بیرک جیل اور تنہائی بیرک جیل کی اور اس تعالم یہ ہے کہ آج پرسان سنگ سوکر سپرد کرنے اور ہارٹ اٹیک کے بعد جو سب بات آکھوں کے ساتھ وہیں جب عمر انساری سے موت کے کسی طرح کے شک کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ مختار انساری خود کئی بار بول چکے تھے کہ انہیں کھانے میں زہر دیا جا رہا ہے سو میں کچھ سندگ سمجھ میں آیا سو کو دیکھ کر کسی طرح کا سندگ دیکھیں میں نے چہرہ دیکھا ہے سری اور جو ہم لوگوں کو پاپا نے خود بتایا ہے اس کے مطابق یہ ہی ہے کہ ان کو سلو پوائزن دیا جا رہا تھا جس کو وہ کئی بار سے مانین نیالیوں میں بلکہ اب تو سارے دیش میں سب میڈیا کے مادیم سے سب کوئی یہ بات جا جھکا ہے کہ ہم پورا پریوار ہمارا اور خود ہمارے فادر اس بات کو کہتے رہے کہ ہمیں زہر دیا جا رہا ہے لیکن کہاں سنو آئے کیا سنو آئے شاہوں کے لئے پرشاہتن میں چاپ آتیم کیا سنو آتیم کب تک ہوگا ہماری کوئی بات نہیں ہوئی ہے گھر کے بڑے بڑے جو ہیں افضال بابا سانسر جی ان کی بات ہوئی وہی بات کر رہے ہیں وہ آئیں گے سانسر جی نہیں وہ آئیں گے نہیں وہ بات کر رہے ہیں اب صبح سے ہم کو اپ ڈیٹ کریں گے ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے اس سمیں دوا لے کر اسی طرح ان کو سنا اپنے مختار انساری کے بیٹے عمر انساری کا کیا کچھ کہنا ہے تو اس طرح سے ان کے موت کے بعد کئی سوال بھی اٹھ رہے ہیں اور اس پر جن کا راجنیتی بھی ہو رہی ہے اب پورا معاملہ کیا ہے یہ تو جانچ کا وشہ ہے خیر مختار انساری جسے بہو بلی نیتا کہا جاتا تھا انہیں پہلی بار 1966 میں ٹکٹ ملا تھا بسپا کے ٹکٹ پر پہلی بار مختار انساری ودھائک چنے گئے تھے اس کے بعد 2002 اور 2007 کے چناؤں میں نردلیے جیت حاصل کی تھی سال 2012 میں قومی ایکتہ دل نام کی پارٹی کا گٹھن کر دیا اور پھر سے ماؤس جیت حاصل کی تھی 2017 میں پھر سے ماؤس مختار انساری نے جیت حاصل کی لیکن سال 2022 میں مختار نے اپنے بیٹے کیلئے سیٹ چھوڑ دی جس نے صبحاشپا کی ٹکٹ پر چناؤں لڑکت جیت حاصل کی مختار انساری سال 2005 سے ہی جیل میں تھے ان 19 سالوں میں مختار انساری کو یوپی اور پنجاب کے کئی جیلوں میں رکھا گیا مختار کے خلاف ہتیا اور گینگسٹر ادھنیم کے تحت 28 معاملے درز تھے کئی اپرادھیک معاملوں میں مختار کو دوشی بھی ٹھہر آیا گیا تھا تو یہ مختار انساری کا راجنیتی اور اپرادھیک چاپٹر ہے جو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے لیکن اب موت کے بعد ایک الگ راجنیتی گرمائی ہوئی ہے اور اسے سانسانک ہتیاں بتایا جا رہا ہے پریوار کا کہنا ہے کہ مختار دوارہ دھیمی زہر کے شکایت کے بعد بھی ان کی سنوائی نہیں کی گئی اب یہ پورا معاملہ کیا ہے جانچ کے بعد ہی پتا چلے گا ویسے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کمنٹ کر کے آپ اپنی رائے ضرور دیجئے